میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے نارملی ہم کہتے ہیں کہ ویکنڈز جو ہیں وہ تھوڑے سے تھنڈے اور سکون آور ہوتے ہیں اور باقی جو دن ہوتے ہیں اس کے اندر کافی ہیپننگز ہوتی ہیں لیکن اب یہ لگتا ہے کہ یہ صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے جتنی ہیپننگز ہیں جو بھی سیچویشن سامنے آتی ہیں وہ عمومن ہفتے اور اتوار کے دن ہوتی ہیں یہ جمعہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اتوار تک جاری رہتا ہے تو بہرحال اس طرز کے واقعات آپ نے کئی خبریں گردش کرتی ہوئی دیکھی ہوں گی جس میں علی امین گنڈا پور صاحب حسب روایت ایک بار پھر سے منظر عام سے غائب ہو گئے اور پھر وہ کہاں رہے کس طرح سے رہے کیسے کے پی اسمبلی پہنچے تو وہ ایک کہوت ہوتی تھی نا شیر آیا شیر آیا والی تو وہ والی مثال نظر آتی ہے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور ظاہرہ یہ تقرار بھی کرتے ہیں کہ نہ جانے کہاں چلے گئے تو بہ ہزر سے غائب ہونا اور پھر کے پی اسمبلی پہنچنا پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیں کھیلوں کے دنیا بھی کافی ہیپننگز ہوتی رہی کہ ہماری کڑیاں انڈیا کے ساتھ ان کا میچ تھا دیکنڈ سکور مچ لیکن انڈیا کو کافی ٹف ٹائم دیا لیکن پھر بھی انڈیا کی ٹیم میچ جیت گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آج سے پاکستان ورسز انگلینڈ میچ شروع ہون جا رہا ہے ٹیسٹ میچ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی جس کے اندر ہم ڈسکیشن کریں گے کہ محمد وسیم اپنا جو باکسنگ کی فائٹ تھی وہ جیت چکے ہیں ایز ایکسپیکٹڈ آئی ایکسپیکٹڈ کے ہیڈ ون لیکن اب یہ دیکھئے کہ صورتحال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ورلڈ رینکنگ فائٹ تھی ایک واقعہ جس نے کل سب کو ہلا کر رکھ دیا ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ یہ سوچئے کہ کراچی ائرپورٹ کے پاس سگنل کے قریب دھماکہ ہوا اور اتنا خوفناک دھماکہ تھا کہ اس کی بازگشت بیس سے پچیس کلومیٹر دور تک سنی گئی میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں رہ رہا جو لوگ تھے انہوں نے سوشل میڈیا کی سائٹس کا سہارہ لے کے مختلف جگہوں پر بیٹھے دھماکے کی بابت بات کی ابتدائی طور پر یہ کہا گیا بھائی کہ یہ ایک جی آئل ٹینکر کا دھماکہ ہے لیکن پیپل ہور فیملیر انہیں اندازہ تھا کہ یہ سلسلہ کچھ اور ہے اور یہ ٹارگٹڈ بلاس تھا اور نورملی اس میں آئی ای ڈیز کا استعمال کیا جاتا ہے ایمپروائزڈ ایکسپلوسیڈ وی آئیسیز کا جیسے کہ اس دھماکے میں کیا گیا اور اس میں ٹارگٹ کیا گیا چائنیز باشندو کو چینی شہریوں کو جو کہ ظاہرے کے دو پروازوں سے بتایا جا رہا تھا کہ پہنچے تھے پاکستان آجہ جی اب یہ ہے کہ یہاں پر ائرپورٹ ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ وہ پہنچے تھے یہاں پر چینی شہری جن سے ڈیٹیلز جو ہیں جن سے مطالق ہے کہ ایک تو چائنہ ائر اور دوسرا تھائر کے پروازوں سے یہ کراچی پہنچے تھے اب یہ ہوا کہ اسے جو اطراف کی جو ظاہرے گاڑیاں تھی وہ بھی متاثر ہوئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سنڈے تھا سنڈے کو ویسے بھی جس ٹائم پہ یہ دھماکا ہوا کافی کراوڈڈ وہاں پر روڈ ہوتا ہے لوگ کافی تعداد میں وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں درود دراج آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے گاڑیوں کی جو تباہی دیکھی تو اسے اندازہ ہوا کہ this was something very serious اور اس کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ وزیر داخلہ جو سندھ ہیں رات گئے ان کو میں دیکھ رہا تھا تو اے آر وائی نیوز سے وہ گفتگو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آئی جی صاحب وہاں پر پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ یہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا اب یہ ابتدائی طور پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو ہمارے پاس گفتگو ہیں نہیں ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اے آر وائی نیوز سے انہوں نے رات گئے بارہ بجے گا غالباً میں بلٹن دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے گفتگو کی تھی اب یہ ہے کہ حضب روایت ہو کیا رہا ہے کہ اس کے بعد علاقہ جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا گیا تھا پھر اس کے بعد سیکیورٹی جو فورسز تھیں جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز تھیں وہ سارے وہاں پر پہنچیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو بھی اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اندادی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور یہ منظر جو ہے وہ وہاں پر دھماکے کے بعد کا دیکھا جا سکتا ہے تو اب کیا سیچویشن ہے اس پر ہم ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ ہوا کیا اور کس طرح سے ان کے پاس یہ اطلاع تھیں کہ یہاں پر یہاں سے قافلہ گزرنے والا ہے ایک گروپ کی جانب سے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ اب it's up for the security agencies کہ وہ کس طریقے سے ان کو ٹریس کرتے ہیں اور یہ وہی بدنامے زمانہ گروپ ہے جس کی جانب سے اکثر و بیشتر اس طرح کے واقعات پلان کیے جاتے ہیں اچھا یہ رات کے مناظر ہم نے آپ کو دکھا دیئے اس کے بعد یہ صبح کے مناظر ہیں فورنسکس نے اپنا کام کیا وہاں پر شواہد وغیرہ اکھٹے کیوں گے پھر آج صبح تک صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو کسی حد تک متاثر ہوئی ظاہر ہے کہ یہ دھماکے سے کچھ فاصلے پر یہ گاڑیاں موجود تھیں اور اس کی وجہ سے انہیں اتنا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا ان گاڑیوں کو زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا جو وہاں پر بلکل سمجھیں اس دھماکے کے گراؤنڈ زیرو پر موجود تھیں اور سترہ زخمی ہے جی مختلف ہسپیٹلز میں زیر علاج ہیں اور باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہاں آپ سے کسی حد تک جو ہمارے پاس علم ہے وہ پہنچا چکے ہیں تو یہ گھر کی چھت کے اوپر سی سی ٹی وی نصب تھا جس میں سے یہ دھماکے کے بعد کے منظر آپ نے دیکھے بہت ہی خوفناک اور بہت ہی زوردار دھماکہ ابھی بی ڈیو کی جانب سے اس پر ڈیٹیلز سامنے آئیں گے کہ کتنا بارودی مواد اس میں استعمال کیا گیا کس طرز کی ڈیوائز تھی ایچ سیٹرہ ایچ سیٹرہ لیکن وٹ اس کنسرنگ کہ پاکستان میں آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے امامان بحال ہونے جا رہا تھا اور ایسے میں آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر ماشاءاللہ سے کراچی کلچرل فیسٹیول یہاں پر چل رہا تھا اور اس کے اندر پینتیس روزہ فیسٹیول ہے چار سو زیادہ فنکار وہاں پر شرکت کر رہے ہیں پھر دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ آگے ایسیو سمیٹ بھی ہونے جا رہی ہے جس کے لئے اسلام آباد میں بھی کافی سیکیورٹی اور سیفٹی بیفٹ اپ ہے تو تنگز ور گوئنگ بیٹر لیکن یہ جو گروپس ہیں یہ ایک ناسور بن چکے ہیں اور ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے نظیر شاہ ان سے ذر دھماکی سے متعلق ہم جان لیتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ تھا نظیر شاہ ذرا بتائیے گا بھائی کہ اب تک تو زہرہ کے ڈیٹیلز آ چکی ہوں گی اس اعتبار سے بیڈیو نے کیا ڈیٹرمن کیا کتنا بارودی مواد تھا کہ جب اس کی آواز اگر بیس سے پچیس کلومیٹر دور تک سنی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ خاصا بارودی مواد اس میں استعمال کیا ہوگا دوسرا سوال اسی سے جڑا یہ ہے کہ ان کو معلوم کیسے تھا کہ کون کب اور کہاں پہنچ رہا ہے اور کس وقت ٹارگٹ کرنا ہے یہ اصل میں ایک حساس اور ہائی پروفائل معاملہ ہے اور اس حوالے سے جو نہ صرف پولیس بلکہ دیگر دیگر جتنے بھی تفتیشی دار ہیں ان کی جانب سے اس شوائد جو اکھٹے کرنے کا سسلہ جاری ہے یہ ضرور بتائے گا کہ جو غیر ملکی کونوائے تھا وہاں سے گزر رہا تھا اور اسی دوران یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس پہ تین غیر ملکی جاواز جبکہ صدرہ زخمی ہوئے جن میں زیادہ تر جو اسکارڈ کرنے والے ہیں جو ایک جگہ پر جن کو اتارا جاتا ہے اور وہ اسکارڈ جو ہے وہاں سے پھر آگے سے گزرتا ہے تو اس پہ ابھی تک یہ نہیں بتایا جا سکا کہ اس قدر بارودی مواد تھا کتنا تھا کس طریقے سے یہ دھماکہ ہوا چونکہ رات کو جب وہاں پر جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں ہر طرف آگ اور جنرے مناظر تھے اور کرائم سٹین تک رات گئے تک یہ جگہ ایڈنٹیفائی نہیں ہو سکی تھی کہ کس جگہ سے آ کر کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے ڈی آئی جی ایس کی جانے سے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ابھی تک ہمیں ایکزیکلی صورتحال کے بارے میں نہیں پتا جل سکے اس وقت ہم یہاں کرائم سٹین پر موجود ہیں دن کی روشنی میں جو گاڑیوں کا ایفیسل بھی ہوگا فورنزگ بھی کیا جائے گا اس جگہ کو مکمل طور پر اچھا نظیر شاہ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں اب جو نئی جنریشن ہے اس میں سے کافی لوگ اس سے بے خبر ہوں گے لیکن اب ہم یہ سلسلہ کراچی میں دیکھ چکے ہیں دوہزار چار آن ورڈز اسپیشلی کے دھماکے کیا ہوتے تھے کس نویت کے ہوتے تھے آواز کس طرح سے اور ہمارے پولس اور یہ اداریں یہ بھی اس بات سے باقبر ہوتے ہیں تو یہ خبر کے آئل ٹینکر بلاسٹ ہوئے یہ ابتدائی طور پر اتنی جلدی یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا کیا ضرورت تھی اس کی آہا بلکل دیکھیں جو آپ اس جیسا احضار سے کہہ رہے ہیں یہاں پر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو اور جی نظیر شاہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں ویل ٹرائی ٹو کنیکٹ ہم اگین اور ان سے ذرا بات کریں گے اس وقت بسیکلی دن کا وقت ہے رات کو جو چیزیں مس ہو گئی ہوں گی ان کو گیدر کرنے کی کوشش کی جائے گی دن کے اجالے میں اور فورنسکس کی ٹیم میں اپنا کام کریں گی ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا قابل مضمت واقعہ تھا اور جو اناثر اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں دشمنوں کے آلائے کار بن کے ان کی بیغ کرنی ہونی چاہیے اور there has to be a stop to it اس کے اوپر آپ کو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور ہمارے law enforcement agencies ایسا نہیں ہے کہ اس بارے میں کام نہیں کریں آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے ایسے آئی بیوز ہوتے ہیں کتنے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جن کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور ہمارے جو محکمے ہیں وہ ناکام بناتے ہیں اور ان کا ظاہر ہے کہ خبر اس طریقے سے نہیں ہو پاتی علم نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ عبام تک وہ چیزیں نہیں پہنچتی لیکن ایسے اکا دو کا واقعات کا ہونا بھی بڑا concerning ہے اس کے اوپر ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے اور ہوگی بھی انشاءاللہ اور ایسے جو مسکرینٹس کام کر رہے ہیں جن کو دوسرے ملکوں کی پشت پناہی حاصل ہے تو یہ بڑا جو ہمارے جو یہاں پر لوگ ہیں خاص طور پر ان کو بھی سوچنا ہوگا جو سہولتکاری کا کردار ادا کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں اور اس کی وطن نہیں تو کچھ بھی نہیں تو اس بارے میں ہم بات کر رہے تھے ابھی نظیر شاہ سے اور ایک خبر بسیکلی جو ڈیٹیلز انہوں نے شیئر کی ہیں کہ تین غیر ملکی اپنی جان سے گئے ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم آگاہ کر چکے ہیں آپ سے اور آگے جل کے اس حوالے سے کیونکہ آن گوئنگ سیچویشن ہے تو ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے چلیں جی